باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم کیا حال جانے سب دوستوں کے سب دیکھنے والوں کے اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ پاک ہمیں دینے والا خات دے کسی کا مختاج نہ کرے اللہ پاک ہمیں چلتا پھرتا دنیا میں رکھے اور چلتا پھرتا یہاں سے لے جائے مقلمہ طیبہ کے ساتھ آمین آج ہم بنا رہے ہیں ہپکا نوڈلز بہت مزیکی ہوتی ہے ذرا تھوڑی سی چٹ پٹی ہوتی ہے تو اس کو کیسے بناتے ہیں تینکہ میں اجزاء آپ کو بتا جاتی ہوں ہم نے لیا ہے تاڑھے ساتھ سو گرام یہ بولنیس چکن اس کی میں نے اس طرح کے پیس کروا لیے تھے یہ ریسٹ پلا کے گھر میں اس طرح کے لمبے لمبے میں نے پیس کٹ لیے تھے یہ دیکھیں اس طرح اس میں اس طرح ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون کو میں نے رکھانی ابھی میں رکھ دیتی ہوں کالی مرچ وانیلا ہاف ٹی سپون یہ میں نے پھٹی ہوئی مچے رکھنی ہے یہ میں پہلے ایک ٹی سپون ڈالوں گی بھر کے ٹھیک ہے ایسے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو چکھ لیں گے پھر یہ ادرک ہے ایک کھانے کا چمچ یہ پیسا ہوا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ نینہ جس کو کہتے ہیں نا کرچ کیا ہوا ہے لسن یہ بھی کرچ کیا ہوا ہے یہ دو ٹی بل سپون جائیں گے ٹھیک ہے یہ سرکت مرچ ہے پھٹی ہوئی یہ ایک ٹی سپون لیول ٹھیک ہے یہ ایک شملا مرچ اتنی بڑی وہ میں نے کٹ لی ہے ایک پیالی یہ دیکھیں اس پیالی کا ناپ رکھ لیں آپ یہ جا جر یہ بھی ہم نے اس کو یہ کڑھو کشنی کی بھاری کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک پیاز بڑا لے کے اس کو میں نے بھی سلائس میں کٹ لیا ہے اور ایک بندگو بھی کا پیس تار یہ آپ سمجھیں کہ دو پیالی یہ بھلی بن جائے گی ایزی لی ٹھیک ہے تو بسم نیرح اور یہ ہاں جی سرکا ہم ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون بھر کے اور سویا سوڑ جو ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون میں زیرہ ڈالنے لگی مجھے اچھا لگتا ہے آپ نے ایک ڈالنا ہو تو ڈالنے یہ اپسنل ہے تو میں نے مجھے اچھا رکھتا تو میں ڈال رہی اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ لسن اس میں رہا اور یہ ادھر میں اس کو تھوڑا سا کڑکڑاتی ہوں پھر ماں کو ملی جی دوستو ماشاءاللہ سے یہ آئیل ہمارا گرم تھا اچھا تو ماشاءاللہ سے شبو آنی شروع ہوگی ہے ہم اپنا چکن ڈال بسمی رحمان رحمان پڑھ اب یہ وائٹ ہونے تک میں اس کو فرائی کرتی پھر میں اپنی دیکھیں یہ دیکھیں یہ وائٹ ہوگیا ہے اب ہم ڈالیں گے بسمی رحمان رحمان پڑھ اپنا پیاغ یہ قدر سلائس میں کٹا ہوا نمک ون ٹی سپون جس میں رحمان ہوگی اور ہم ڈالیں گے فرکا ٹو ٹی سپون سہلے ابھی ٹو ٹی سپون ہم ڈالیں گے بعد میں سویا 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 ٹی سپون اب ابھی ہم ڈالیں گے اور ٹی ٹی سپون بعد میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے وقت اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا کالی مرچ لیول وان ٹی سپون اور ہم 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 ٹی سپون ٹی 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 سپون ٹی 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 اب آپ اچھی طرح مکس کرتے ہیں پھر ہم اس میں اپنے وہ ڈالتے سبزی ہماری ہیں نوڈلز میں آپ کو بتانا تھا کہ میں اُبال کے رکھ ہوئی ہیں اور یہ پکٹ ہوتا ہے میں ایڈا ہافت پکٹر لیے ہیں یہ ملتا آپ کو پتا ہے یہ ٹھیکنے گرام کا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں اب اس پر مجھے نظر نہیں نوڈلز میں اپنے بھال کے رکھے ہوئے ہم 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 سبزی میں ہم 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 سبزی ڈال ڈال تر مکس کرتیں اس جو تو یہ بھونگی ہے اور ہم نے کنچ رکھنا ہے ہم نے کو گلانا نہیں ہے اور میں نے کو بتایا تھا کہ اپنی نوڈلز اوبال کے رکھ 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 توڑ کے اوبال کی ہوں میں صاحبت نہیں اوبال کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور بنانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے ڈالنی چیز ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں تین ٹی بل سپون ہم ڈالیں گے سویا ساتھ ایک ٹی سپون ڈالیں گے دو ٹی سپون ہم نے پہلے سرکا ڈالا ہے نا اب صرف ایک ٹی سپون ہم اور ڈالیں گے ایک ٹی سپون باقی جو کالی میٹھ ہماری بچو ہی تھی وہ ڈال دی ہم نے اور تھوڑی سی میں ڈال لوں گی یہ ٹھوٹی ہری میٹھ باز اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھا دیں جی دوستو میں نے ہر چیز الحمدلللہ مکس کر لیا بہت اچھی طریقے سے اس کو جلدی جلدی آپ نے مکس کرنا ہے کہ نہ اس کو نیچے نہ لگے نا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈی شوف کر کے آپ کو میں دکھاتی ہوں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی میں نے نا مجھے نمک ذرا لگا تھا پھیکا تو میں نے اس کو نمک نہ مکس کر لیا تھا تو میں نے دا لیا تھا بہر ہے میں نے ہر چیزیں میں نے اکھا بہر ہے میں نے دا لیا اور میں نے مجھے مرچ بھی ہلکی لگی تھی تو جو میری میں نے ہری میرچ بھی بتایا تھا بھر کے کسی ہوئی تو وہ میں نے بکایا ساری ڈال دی پوتی نہیں میں نے دا لیا پوتی میری پڑھی ہے وہ میں نے لیول ایک چیزیں ڈال دی چی تو میں اب آپ کو اس کو ڈی شوف کر کے لیا جی دوستو الحمدلللہ ہماری حکا نوزل بن کے کیار ہو گئی ہے جیسے میں نے بنائی یہ آپ بھی دیکھئے ماشاءاللہ سے کٹنگ پہلے ہوئی ہونے چاہیے جیسے ہم رمضان میں صبح ساری کٹنگ کر لیں تو پندرہ بیس منٹ میں گرم گرم یہ تیار ہو جاتی ہے ہر چیز آپ پر پاس ہو تو بنا کے دیکھئے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کی لگے گی اس میں وہ سوس وغیرہ جو کیچپ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ بھی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے اتنا جس کا اچھا تیس بن رہا ہے نا تو جیسے میں نے بنائی یہ آپ بھی ایک دفعہ اپنے گرم اس طرح بنا کے ضرور دیکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ